السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں ایک بار پھر ہم آپ حضرات کی خدمت میں فرائیڈے کمنڈ بوکس کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں اور آپ حضرات نے پورے ہفتے ہم سے اپنے جن خوابوں کی تعبیر معلوم کی ہے ان کی تعبیریں ہم پیش کر رہی ہیں پچھلے دو ہفتے لگتار آپ حضرات کی خدمت میں ہمارا یہ پروگرام اور فرائیڈے کمنڈ بوکس کسی مسروفیت اور مشغولیت کی وجہ سے پیش نہیں کیا جا سکا انشاءاللہ آئندہ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے اور لگتار آپ حضرات کے خوابوں کی تعبیریں پیش کریں گے اس اپیسوڈ میں اگر میرے کسی بھائی یا بہن کے خواب کی تعبیر آنے سے رہ جائے تو پلیز وہ دوبارہ آنے والے پروگرام کے لیے اپنا خواب مجھے پیش دیں انشاءاللہ میں ضرور آپ کے خواب کی تعبیر پیش کروں گا بیان کروں گا آج کا پہلا خواب یہ گلفشہ کے نام سے ہیں کوئی محترمہ کہتی ہے السلام علیکم میں یوپی سے ہوں میرا نام گلفشہ ہے میں جاننا چاہتی ہوں کہ میری دادی کا انتقال ہو گیا ہے اسی سال جنوری میں اور اب کچھ دنوں سے ان کو میں خواب میں دیکھ رہی ہوں وہ زندہ ہوتی ہیں لیکن ایک دو سیکن بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے محترمہ گلفشہ صاحبہ آپ جو اپنی مردہ مرہوم دادی کو زندہ دیکھ رہی ہیں یہ خواب اب آپ کی دادی کے حق میں بہت اچھا ہے اور مردے کا مرہوم کا زندہ ہونا یہ اس بات کی علامت اور نشانی ہوتا ہے کہ اس کا خاتمہ اچھا ہوا ہے وہ ایمان اور یقین کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے گیا ہے لہذا آپ اس خواب کی وجہ سے پریشان نہ ہو یہ اگلا خواب کہتے ہیں سلام علیکم میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں حلال گوشت کاٹ کر پکانے جا رہی ہوں پلیز اس کی تعبیر بتائیے محترمہ آپ نے جو خواب دیکھا گوشت پکا رہی ہیں تو یہ خواب اچھا ہے اس لئے پریشان نہ ہو گوشت حلال اور بہترین غزہ ہے اور اسی کو آپ نے پکاتے ہوئے یا پکانے کے لئے کارتے ہوئے خواب دیکھا ہے تو کوئی پریشانی ہونے کی بات نہیں ہے لیکن آپ کے لئے ایک مشورہ یہ کہ آپ ایک تو صدقے کا احتمام کریں اور دعاوں کا خوب احتمام کریں اللہ تعالیٰ سے اپنی خیر آفیت کے لئے دعا کریں اور نماز اور پردے کا احتمام ضرور کریں اگلا خواب یہ سمیر سیفی کے نام سے کہتے ہیں سلام علیکم حضرت خواب کی تعبیر بتا دیجئے کہ خود کو قبرستان میں دیکھا ہے اور قبرستان کے باہر سے دو بیل بھاگ رہے ہیں محترم سمیر صاحب آپ نے یہ جو خواب دیکھا ہے کہ آپ قبرستان میں ہیں یہ خواب اچھا نہیں ہے بلکہ اس بات کی دلیل ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی ایسے معاملے میں کسی ایسے کیس اور کسی ایسی چیز میں فسے گا جس کی وجہ سے لوگ اس سے دور بھاگیں گے اور اس کی اس غلطی کی وجہ سے جو اس نے اپنی زندگی میں کی ہوگی لوگ عبرت حاصل کریں گے خواب دیکھنے والے کو چاہیئے کہ اللہ کو ناراض کرنے والے تمام مقامات پر جانے سے اپنے آپ کو بچائے اور گناہوں سے بچتے ہوئے اطاعت اور فرمبرداری کے ساتھ زندگی گزارے اس خواب میں اس کے لئے یہی بہتر ہے اور اسی طرف اس کے لئے اشارہ بھی ہے یہ لیاقت ہیں کہتے ہیں سلام علیکم مولانا میں نے رات میں خواب دیکھا خواب میں ہم سب لوگ سمندر میں نہانے کے لئے گئے ہمارے سے پہلے بھی لوگ نہا رہے تھے اچانک سے بہت بڑا پانی کا لہر آیا ہم بھاگ کر دیوار کی طرف آگئے ہم میں سے پہلے جو لوگ نہا رہے تھے وہ سب لوگ کو ہمارے سوا اپنے اندر لے دیا مگر ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا لیاقت صاحب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گناہوں میں زیادہ فسے ہوئے ہیں یہ اللہ کی کوئی نافرمانی آپ سے سرزد ہو رہی ہے گناہوں کی وجہ سے اس طریقے کے خواب کبھی کبھی نظر آتے ہیں اس لئے آپ گناہوں سے توبہ کریں صدقے کا احتمام کریں اور غور کریں خاص طور پر کوئی گناہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی جو آپ کی زندگی میں ہو رہی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے صلاة و توبہ پڑھ کر دعا کریں گناہوں کی کسرت کی وجہ سے بھی اس طریقے کا خواب نظر آتا ہے اور یہ کسی پریشانی کے آنے کی دلیل اور نشانی ہوا کرتا ہے یہ انور علی کہتے ہیں سلام علیکم مفتی صاحب میرا نام انور ہے میں شادی شدہ ہوں یو اے ای میں جوب کرتا ہوں یہاں کا موسم تھوڑا سا گرم ہے ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں چھت پر گیا ہوں تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک آدمی چھت کے تھوڑے حصے پر انہوں نے لنبا خواب لکھا میں نے یہ پڑھ لیا ہے انور علی صاحب یہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے یہ اس بات کی جانب اشارہ کر رہا ہے کہ شاید آپ کی صحبت اچھی نہیں ہے یعنی جن لوگوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ لوگ اچھے نہیں ہیں عادات اور اخلاق کے اعتبار اسے سما جو معاشرے کے اندر شاید وہ کوئی غلیظ اور گندی حرکت کرتے ہیں اس لئے پہلے تو آپ اپنی صحبت چینز کیجئے اور اچھے اور نیک لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا شروع کیجئے اور دوسرا کام آپ جو جوب کرتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ اس جوب میں آپ خیانت کرتے ہوں یا حرام طریقے پر کہیں سے پیسے لے لیتے ہوں جو بنتے نہیں وہ آپ لے لیتے ہوں اگر ایسا ہے تو اس سے بھی بچئے اس جانب بھی اس خواب میں اشارہ ہو سکتا ہے کہ حرام سے اپنے آپ کو بچائیے اور جو اللہ نے حلال راستے کمانے کے دیئے انہیں کو پولو کیجئے اور حلال روزی کمائیے بس یہی اس خواب کے تعلق سے دو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں باقی اس کے علاوہ آپ صدقے کا ہے تمام کریں دعا کا ہے تمام کریں نماز نہیں پڑھتے تو پابندی سے نماز پڑھنا شروع کر دیں اور اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ سے خوب آفیت کے ساتھ اپنی خیر اور بھلائی کے لیے دعا کرتے رہیں یہ کہتے ہیں السلام علیکم جی میں ساحل میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک سفید داڑی والے کھڑے ہیں تو کسی نے ان کی ڈاڑی کھینچ کر جڑ سے اکھار دی محترم ساحل صاحب یہ خواب آپ کے حق میں اچھا نہیں ہے اور یہ اس جانب اشارہ کر رہا ہے کہ شاید آپ سنتوں کی قدر نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی توہین کرتے ہیں یا کم سے کم کوئی سنت جو آپ پہلے کرتے تھے پہلے جس کو احتمام کرتے تھے اب وہ سنت آپ کی زندگیوں سے نکلتی چلے جا رہی ہے سنتوں پر عمل کیجئے رسول اللہ کے طریقے کو فولو کیجئے اس میں آپ کو اسی جانب دعوت دی گئی ہے اور اس میں ایک مسلمان کا دنیا آخرت کا بھلا ہے کہ وہ رسول اللہ کی زندگی کو فولو کہے اگلا خواب انظار کہتے ہیں انہوں نے بھی لمبا خواب لکھا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ عورت نے قبر میں سے ایک میت کی گوشت نکال کر لائی ہے بنانے کے لئے اچھے گوشت کو نکال کر لائی ہے آپ بتاؤ اس کی کیا مطلب ہے محترمہ اگر آپ نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی گوشت میت کا نکال کر لائی ہے کوئی عورت تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والے ان کے اندر غیبت کا مزاد ہیں اور وہ ایک دوسرے کی غیبت ایک دوسرے سے کرتا ہے اگر خواب دیکھنے والے کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے کہ وہ غیبت کرتا ہے ایک دوسرے کی تو اس کو اس بیماری اور اس پریشانی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے غیبت کرنے کا انجام اور سزا دنیا آخرت دونوں اعتوار سے بڑی سخت ہے اور اس خواب میں اشارہ بھی اسی جانب ہے اس لئے خواب دیکھنے والے کے اندر اگر یہ بیماری پائی جاتی ہے تو اس کو اپنے آپ کو اس بیماری سے بچانا چاہیے یہ شائنہ ہے شاید یہ کہتی میں حمل سے ہوں اور سات مند کی پریگنٹ ہوں میں حمل کے شروع میں دیکھا تربوز ایک دم تازہ اور مجھے تربوز دو تین بار دیکھا ہے اور مجھے میٹھا بہت دیکھتا ہے محترمہ آپ حمل کی حالت میں اگر تازہ اور میٹھا اچھا خط تربوز دیکھتی ہیں تو یہ اچھا خواب ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کی ڈیلیوری میں بچے کی ولادک اور پیدائش میں آسانی ہوگی باقی آپ صدقے کے ذریعے دعاوں کے ذریعے اور پردے کے احتمام کے ذریعے نماز کے ذریعے اللہ سے اپنے لئے خیر اور آفیت اور بھلائی مانگتی رہیے کوئی پریشانی اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اگلا خواب کہتے ہیں السلام علیکم محتساب میرا نام عبدالغفار ہے میں نے خواب میں قربانی کے لئے بائیس ازار کا بکرہ خریدا اور کسی دوست کو دیکھ کر دیکھ وال کے لئے دے دیا جب میں بکرے کو دیکھنے گیا تو اس کے پاس خوشت چارہ کھا رہا تھا وہ بکرہ خود بولا اور کہنے لگا مجھے سبز چارہ دو میں نے تو اسے سبز چارہ ڈال دیا محترم عبدالغفار صاحب یہ خواب اس جانب اشارہ کر رہا ہے کہ شاید آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں بخیل ہیں اللہ تعالیٰ نے جتنا آپ کو دیا ہے اتنی وساط اور حمت اور طاقت اور اپنی گنجائش کے مطابق خرچ نہیں کر دے اگر ایسا ہے تو اپنی مزاج کو چینڈ کیجئے اور جتنا اللہ نے دیا ہے اپنی گنجائش کے اعتبار سے اچھا بہترین سے بہترین کوشش کیجئے اللہ کے غریب ضرورت مند بندوں پر خرچ کیجئے اور اللہ کے راستے میں جیسا آپ خود استعمال کرتے ہیں ویسا ہی خرچ کیجئے انشاءاللہ اس کے برکات دنیا آخرت میں آپ کو خوب ملے گے اس میں بخل سے کنجوسی سے آپ کوئی کام نہ لیں یہی آپ کے خواب کی تعبیر ہے یہ زبیدہ ہیں کہتی ہے سلام علیکم میرا پاپا کا انتقال ہو گیا ہے میں نے دیکھا ہے کہ بہت بڑا جھرنا ہے وہاں پاپا جی اور امی جی بیٹھے ہیں بہت خوش ہیں محترمہ اگر آپ نے اپنے مرہوم پاپا یا مرہوم امی کو خوش حالت میں اچھی حالت میں دیکھا ہے تو یہ تو اچھا خواب ہے مرہوم کے خوش ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ برطاو اچھا کیا ہے اور اللہ نے اپنے فضل سے اپنے کرم اور احسان سے اس مرہوم کو نوازا ہے تو یہ تو بہت اچھا خواب ہے اس لئے آپ پریشان نہ ہوں باقی اپنے والدین مرہومین مرہومین کے لئے ضرور اسال سواب اپنی حمد سے کرتی رہیے تانیہ ناس کہتی ہے سلام علیکم میری ساز پیرلائز ہے میں نے کئی بار سپنے میں اپنی ساز کو تندرست چلتی فرٹی دیکھتی ہوں اس کا کیا مطلب ہے تانیہ سائیوہ آپ کی ساز پیرلائز ہیں بیمار ہیں آپ ان کو تندرست سے دیکھتی ہیں تو یہ بہت اچھا خواب ہے آپ کے حق میں بھی اور آپ کی ساز کے حق میں بھی آپ اپنی ساز کی خدمت کر کے جنت کما سکتی ہیں ان کو آپ خدمت کے ذریعے خوش کیجئے اور آپ کی ساز کے حق میں یہ خواب اس معنی کر اچھا ہے کہ انشاءاللہ ان کا خاتمہ خیر پر ہوگا وہ ایمان اور یقین کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے جائیں گی تو یہ اچھا خواب ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اگلہ خواب کہتی ہیں السلام علیکم میرا نام نجمل بیوی میں جھارکھن زلہ گھروہ تھانہ لمبا ایڈرس انہوں نے لکھا ہے یہ کہتی ہیں بچوں کا گوشت بنا کر اپنے ابو کو کھلا رہی ہوں خواب میں اس کی تعبیر بتا دیجئے نجمل صاحب یا صاحبہ جو بھی آپ ہیں یہ دو چیزوں کی جانب اشارہ ہو سکتا اس خواب میں ایک تو یہ کہ آپ کی جو اولاد ہے وہ آپ کی بہت اطاعت شعار اور فرمبردار ہوگی آپ کے ساتھ بہت زیادہ رحم دلی کا اور آپ کی اطاعت کا معاملہ رکھنے والی ہوگی اور دوسرا اشارہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید آپ کے اندر غیبت کا یہ اسی طریقے پر کوئی اور گناہ کی عادت ہے جس کی وجہ سے اس طریقے کے خواب آپ کو نظر آیا ہے آپ غور کریں اگر اللہ کی کوئی نافرمانی آپ سے ہو رہی ہو تو اس کو چھوڑیں اور توبہ کریں اور پردے کا نماز کا دعا کا صدقے کا یہ چند اعمال ضرور اپنی زندگی میں شامل کر لیں انشاءاللہ پھر اس طریقے کے خواب یا تو نظر نہیں آئے گا اور اگر نظر آئے گا بھی تو پھر اس خواب کا زندگی پر کوئی برا اثر ظاہر نہیں ہوگا تو دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں چند خوابوں کی تعبیر پیش کی ہیں امید کرتے ہیں یہ ہمارا فرائیڈے کمنٹ بوکس آپ کو بہت پسند آیا ہوگا دوستوں سے شیئر کیجئے اور اپنے کسی بھی خواب کے نام لکھنے کا طریقہ جو میں آپ کو ہر ویڈیو میں بنا بتاتا ہوں اس کو فالو کرتے ہو اپنا خواب لکھا کیجئے دعا کے درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ